مدینہ کیسا ہے کہنے لگے عمر اس کونے کا کیا حال اور پھر کہنے لگے وہ فلاں فلاں باغ میں حضور السر کے بعد جایا کرتے تھے اس کے پھلوں پھولوں کا کیا حال ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں بلال کی باتیں سن کے میں رویا تو میں نے کہا بلال تجھے اتنا پیار ہے تو چھوڑ کیوں آیا ہے تو کہنے لگے عمر میرا وجود شام میں رہتا ہے پر دل میرا مدینہ میں ہی رہتا ہے روح میری مدینہ میں ہی رہتی ہے بس حجنہ باج محمد بکشا کی مرنا تکی جینا کہاں وہاں ہی رہتا ہوں ایک دفعہ نا کوفے میں رہتے تھے حضرت علی مولا علی نے ساری زندگی کیسی سے سوال نہیں کیا دینے والے تھے نا سوال نہیں کیا ایک بڑی خوبصورت کندیل ایک شخص لایا خوبصورت لال ٹین بنی ہوتی تھی وہ اور اس میں تیل مٹی کا نہیں ڈالتے تھے خوشبو والی کو چیز ڈالتے تھے تو وہ جلتی تھی وہ لایا کوفے کی جامعہ مزت میں حضرت علی کوفے آگئے کہاں حضور یہ جلال ہے جب وہ لایا نا کندیل تو حضرت علی نے زندگی امام حسن کہتا ہے میں نے عجیب سندگی بر سوال نہیں کیا اس سے کہنے لگے میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں اس طرح کی ایک اور مل جائے گی تو شخص ایسے جیسے وہ عرش پہ نہیں بیٹھ گیا کہہ علی نے ہی مجھے کہہ دیا ہے کہنے لگا حضور مل جائے گی فرمانے لگے لے جاؤ کہتے ہیں وہ لے کے آیا تو جب وہ لایا تو پہلے والی کندیل کو اتنا نہیں اس کندیل کو سینے سے لگایا اپنا امام کا پلو لے کے حضرت علی نے پونچا پھر آنکھوں میں آسو آئے امام حسن کہنے لگے اببا جی میں سمجھ نہیں پا رہا یہ آپ نے تو زندگی بار بھوک کٹی ہے سوال نہیں کیا تو یہ کیا ہے کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی تھی دل کرتا ہے ایک لیل ہوں اور میں حضور کی مسجد میں بھی بھیج دوں میں مدینے میں بھی بھیج دوں میرا دل کرتا ہے یہ مسجد نبی میں لگ جائے گی تو اس کی شان بڑھ جائے گی تو فرماتے ہیں امام حسن کہ نہ رو پڑا میں نے کہا حضور مجھے سمجھا گئی ہے رہتے ہیں آپ کوفے میں ہیں پر دل آپ کا مدینے میں بزتا ہے وجود یہاں ہے پر روح آپ کی رب جانے سونے یا محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے ایک رون جنہ نے وکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جامل نہیں میرے اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم کی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے گریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے یہاں گریب فقیر درویش مدینہ حسن ہے توجہ ہے آپ حضورات کی میں دوہزار دس میں گیا تھا امہ جی جب میں جانے لگا تب بھی میں روتا ہی گیا واپس آیا تو میں اپنی والدہ سے میں نے کہا کہ امہ یہ کہیں خامیہ ہی ماں ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا میں بڑا تڑپا میں نے کہا امہ جی وہ جانے کی جگہ تو ہے پر دوبارہ آنے کی جگہ نہیں وہاں سے دوبارہ آنا آنا نہیں چاہیے وہاں سے سب سے مشکل مرحلہ مدینے سے لوٹنا ہے آنا نہیں چاہیے تو میری امہ مجھے کہنے لگی اللہ تجھے بار بار بلائے گا دعا کرنی چاہیے رونا نہیں چاہیے بزرگوں کا درویشوں والا جو انداز تھا اور پھر میں دوسری دفعے عمرے پہ گیا تو ایک شیر تھا مظفر بارسی کا تو میں وہ پڑھ رہا تھا میں نے کہا کہ دوبارہ آنے کی آرزو ہے کہ خود کو پانے کی آرزو ہے جو حج پہ حرام باندھتے ہیں اب وہ باندھ کے آنے کی آرزو ہے تو میں نے تو ایک آج مانگا تھا اللہ نے دو عطا فرما دی یہ مصطفیٰ کے مدینے کی شان ہے یہ رسول اللہ کے شہر کی شان ہے تو میرے دوستو اللہ بڑا بینعاز ہے وہ میرے جیسے لوگ میرے جیسے سچی بات ہے میرے جیسے لوگ میں کبھی بھی مدینہ منورہ میں آذر ہو کے لوگ اور باتیں سوچتے رہتے ہیں اور میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو ایک بی 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 بیٹھی تھی سادیر سے اوراں رات کو تو اپنا زبانے یار من ترکی اور من ترکی بگوئیم پنجابی میں وہ بات کر رہی تھی تو وہ جملے اس کے مجھے یاد رہتے ہیں جب میں مدینہ جاتا ہوں سادی بی بی جنت الوقی کے باہر بیٹھی تو بڑی اممہ سادے سے کپڑے تو شیر پڑ رہی تھی وہ کیا شیر تھا اس کا کوئی وہ اس پہ شائرانہ ردیف کافی یہ پورے نہیں اترتے لوگ کہیں گے یہ مصرہ شاید لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے سنف کے لحاظ سے لیکن اس کا انداز تھا نہ تو تھا بڑا باکمال وہ وہاں بیٹھی پتہ کیا کہہ رہی ہے ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سو لوگ کہیں گے ردیف کافی ہے کہ لحاظ سے شاید ٹھیک نہیں لیکن اس کی فکر کتنی ٹھیک ہے سوچ کتنی ٹھیک ہے کہتی ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سو میرے جے گندے مندے دارتے بلائے سو ویکھو ویکھو نہیں ویکھو ویکھو آو بیکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سو میرے جے گندے مندے دارتے تو وہ جملہ ایسے حرم شریف میں ایسے فٹ آتا ہے میرے جیسے لوگوں پر کہتی ویکھو نہیں ویکھو میرے جے گندے مندے بھی دارتے بلائے سو حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اور میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے دائیں بائیں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو مدینہ کے لئے روتے ہیں میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ میری مسجد میں ایسے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں جن کی آنکھوں پہ مدینہ کے نام پہ آنسو آ جاتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں اور میں جانتا ہوں ازرات کو میں دیکھتا رہتا ہوں ایسے دیروں لوگ ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ذکر تھا آخری مہینے کا تو تذکرہ چھڑ گیا مدینہ کا آجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہہ دینا میں اس لحاظ سے خوش نصیب ہوں اس دفعہ بھی نوجوانوں نے تیاری کی نوجوانوں نے اور دیکھتے ہی دیکھتے چھڑیس ستائیس لوگ اور خوش نصیبی کی عادت ہے کہ جوانوں کا کافلہ جوانوں کا کافلہ جنہیں اتنی جلدی شوق پیدا نہیں ہوتا اور تڑب کر کے تیار ہوئے رو کر کے تیار ہوئے میں نے کہا میں خوش نصیب ہوں ابھی جانا ہے ہم نے انشاءاللہ پیر والے دن ہم کافلے کے ساتھ آزری دیں گے مدینہ شریف پیر کو انشاءاللہ ابھی جانا ہے اور میرا شریف کی راہ جلسہ کر کے میں اندر گیا تو میرا ایک عزیز میرے گلے رکھ کے تڑب کرویا تو میں نے کہا تجھے کیا ہے کہنے حضور چودہ دن تھوڑے لیں چودہ دن تھوڑے لیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کوئی سباب لگ جائے تو میں نے کہا یار تو چل سئی انہیں بلایا ہے وہ سباب بھی پیدا فرمائیں گے وہ سباب بھی پیدا فرمائیں گے پیر کو انشاءاللہ روانگی ہوگی دو جمعے میں یہاں موجود نہیں ہوں گا میں چونکہ آپ سے مخاطب رہتا ہوں کرتا ہوں کئی جگہ غلطی ہیں مجھے احساس ہوتا ہے کئی دفعہ ایسی باتیں کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں شاید بعض لوگوں کے لیے لیکن اللہ جانتا ہے میری نیت اس میں خیر کی اور اصلاح کی ہوتی ہے پھر بھی کبھی کسی کو کوئی جملہ برا لگ جائے یا کوئی ایسا شخص اس کو کبھی اور بالخصوص وہ لوگ جو میرے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں رہتے ہیں میں بلٹ پریشر کا مریض ہوں تو کسی وقت جلال بھی مجھے آتا ہے ان سے میری بالخصوص گزارش ہے کہ مجھے نہ ساتھ ساتھ ہی درگزر کر دیا کریں ساتھ ساتھ ہی مجھ سے درگزر کیا کریں میں واقعی درگزر والا شخص ہوں آپ سب ادراہ سے بھی اپیل ہے کہ مجھے سچمچ درگزر کر کے بیجئے گا تاکہ میں جب وہاں جاؤں تو اپنی معافی سمیٹ کر کے واپس آؤں معافی سمیٹ کر کے واپس آؤں ہم انشاءاللہ تقریباً ستائیس لوگ جائیں گے ستائیس لوگ بتایا نہیں چاندے لوگوں تک بات تھی مجھے نہیں خبر تھی کہ یہ اتنی جلدی اتنا کافلہ اور پھر ابھی بہت سارے ساتھی ایسے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہم بتا نہ سکے ورنہ لگتا تھا یہ کافلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا انشاءاللہ آئندہ ہم بتایا کریں گے آپ حضرات کو کہ ہمارا عمرے کا ارادہ ہے آپ لوگ دعا فرمائیے گا دو جمعے ہیں آپ نے تشریف لانا ہے یہ آپ کا ادارہ ہے آپ سچ مجھ یہاں آتے ہیں آپ کا ادارہ ہے آپ دو جمعے آئیں گے یہاں بیان سنیں گے آپ یہاں نماز جمعے کی ادا کریں گے اور شب برات کو میں یہاں موجود نہیں ہوں گا لیکن جس جگہ میں موجود ہوں گا وہاں بیٹھ کر جو پہلی دعا ہوگی وہ آپ ادارہ کے لئے ہوگی آپ لوگ یہاں تشریف لائیں گے شریک ہوں گے اور میں میں نے آج وہاں بھی دوستوں سے کہا ہے اور یہاں بھی کہتا ہوں جو ساتھ والے ہیں وہ تو ساتھ والی ہیں وہ تو انشاءاللہ تعالی میں اپنی کچھ کمائی لے کے جاؤں گا کہ سرکار یہ کچھ تیاری ہے میری اور باقی بھی اور جہاں تک آپ ادارہ کا تعلق ہے میں ویسے بھی اپنے بچوں کے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے دعا بعد میں کروں گا تو فیل عجبی خدا نے کرا دی ہے پھر وہاں سے ہم مقام کرمہ جائیں گے تو میں جب سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا تو یہ آپ کے آنسو مجھے یاد رہیں گے اور میں پہلی بات یہی عرض کروں گا کہ حضور لوگ دنیا کے لئے روتے ہیں مال کے لئے روتے ہیں جائداد کے لئے روتے ہیں میں جامعہ رحمانیہ میں کچھ ایسے بھی چھوڑ کے آیا ہوں جو آپ کے لئے رو رہے تھے جو آپ کے لئے رو رہے تھے اور یا رسول اللہ وہ قیمتی قیمتی آنسو تھے سفید داڑیوں سے لے کر نوجوانوں تھا وہ قیمتی آنسو تھے اور یہ ایک بار نہیں روتے یہ جب جب تیرے مدینہ کی بات ہوتی ہے نا وہ خادہ غلام فریض سامنے کہا تھا میں تتڑی نت جان بھلب کہ تو خوش وصن ہے میں چدیس عرب میں آپ کے لئے پہلے آپ کے لئے اس لئے کہ میں جانتا ہوں یہاں بڑی دشواری سے لوگ آتے ہیں اور بڑی تخلیف کے ساتھ یہاں سخت گرمی میں دھوپ میں جمع پڑھ کے جاتے ہیں یہ آپ کا ذوق کسی جگہ بھی ہمیں بھولتا نہیں حرم مدینہ میں بھی پہلی دعا آپ کے لئے ہے اور حرم کعبہ میں بھی پہلی دعا آپ کے لئے ہے بس یہ دعا فرمائیے گا کہ وکھو نی وکھو کہ ڈے کرم کمائے سو میرے جے مندے چنگے دردے بلائے سو خدا آپ کو قیامت کی صبح تاکا بات فرمائے آخر دعا یعنی الحمدللہ ربی لائک